اسلام علیکم آج ہمارے خطہ رکا کا لازپ لیسن ہے پچھلا بھی لازپ لیسن تھا لیکن بہت سے سٹوڈنٹس کے میسیجز آئے تھے کہ میں ایک ایسی مطلب کمپلیٹ صورت لکھوں خطہ رکا میں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کی اچھی کمپوزیشن بنا سکیں تو میں انشاءاللہ لکھتی ہوں یہاں پر ایک صورت ایک صورت لکھتی ہوں میں تاکہ آپ لوگ کی کمپوزیشن اچھے سے بنیں میں انشاءاللہ شروع کرتی ہوں میں نے یہاں پر ہے صورت رکھی ہوئی تو میں اس کو خطے رکا میں لکھتی ہوں اس کے بعد آپ لوگ کی کمپوزیشن اچھے سے خود سے بنا پاؤ گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گے بسم اللہ کئی دفعہ میں نے لکھا ہے اس کو تو ابھی تک تو آپ لوگ کے لئے احسان ہو گیا ہوگا پورا قط لگا کر بھی میں نے لکھا ہے تو یہاں پر میں اس کو احسان سے لکھتی ہوں میں نے اس کی آپ لوگوں کو تختیاں مفردات سب کچھ سکھا ہے اس کورس میں تو انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ آسان لگ رہا ہوگا اور سٹوڈنٹس نے بھی اچھا کام کیا ہے یہتنا بھی سٹوڈنٹس نے شیئر کیا ہے ماشاءاللہ بہت زبطہ اس کام کیا ہے رحمان رحیم یہاں پر جو خطرکہ میں دو قسم کے ہاں ہے یہ ایک رحمان 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 اچھا میرا جو کلم ہے وہ تین میلی میٹر کا ہے اب یہاں پر میں دوسری حال لکھوں گی لاسٹ کلاس زوم پر ہوئی تھی تو بہت سے سٹوڈنٹس اٹینڈ نہیں کر پائے تھے تو انہوں نے ریکویسٹ بہت زیادہ کی کہ میں مطلب کوئی ایسی ریکارڈڈ کلاس دوں کہ جب بھی وہ لوگ آویلیبل ہوں تو وہ دیکھ سکے تو پھر میں نے بھی سوچا کہ کوئی ایک کلاس میں ان کو دے رہتی ہوں تاکہ ان کے لئے بھی آسانی رہے ٹھیک ہے اچھا بہت سے سوڈنٹ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں مطلب زبر زیر پیش کتنا استعمال کرے تو کم ہی استعمال کرے جتنا بھی ہو کم ہی استعمال کرے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اب یہاں سے میں ایک صورت یہاں پر صورت رکھا ہے میں نے وہاں سے میں ایک صورت لکھتی ہوں اور سکھاتی ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آسان طریقے سے سکھاؤں پورا کورس ہی میں نے بگنر لیول پر سکھایا ہے آپ سب کو انشاءاللہ یہ پورا کورس جب آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کو اچھے سے سیکھیں گے تو اگر صحیح سے سیکھنا چاہتے تو پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہوگا آپ لوگ کو مفردات تختیاں سب لکھنی ہوں گی ٹھیک ہے تو میں کلعود سورہ ناس لکھتی ہوں میں انشاءاللہ کیونکہ پچھلی کلاس میں میں نے جو ہے نا لکھا تھا سورہ اخلاص کیونکہ یہاں پر اس پیچ پر انشاءاللہ یہی سورت آ جائے گی انشاءاللہ تو میں لکھتی ہوں اس کو آپ لوگ بس اس کو دیکھیں کہ مطلب میں کلم کیسے چلاتی ہوں میں لائن پر کیسے مطلب کون سا لفظ کہاں لکھتی ہوں ٹھیک ہے علیف تین قط کا یہاں پر لکھتی ہوں میں لائن پر کھتی ہوں سا نا لکھتی ہوں میں جو ڈعوضہ بھول آوو زو کل آؤوزو یہاں سے بی رو بی اچھا یہاں پر دوسری پا لکھتیو میں مطلب کل آؤزو بی رو بی ناس برای اچھا پورا آرام سے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے باغدہ نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی سیکھ لیا جلدی جلدی لکھ لیا ایسا نہیں ہوتا پورا خط کے حساب سے آپ لکھیں گے سیکھیں گے تو بس آپ لوگ کے لئے بہت آسان ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل عوض بی رب بناس ملک ناس ملک ناس ملک ناس ملک ناس ملک ناس ملک ناس اچھا یہاں پر میں نے ایک سین لکھا ہے تو ابھی یہاں پر میں دوسرا سین لکھوں گی تاکہ آپ لوگ کے لئے آسان ہو اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ کورس کپلیٹ ہو گیا اور آپ لوگ کو بول گئے اس کو آپ لوگوں نے پریکٹس کرتی رہنی ہے میں بھی جب کچھ ڈیس کے لئے پریکٹس نہیں کرتی ہوں تو میں بہت سے الفاظ لکھنا صحیح سے بول جاتی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی پریکٹس کرتی رہنی ہے اچھا علیف جو ہے نا وہ تین قط کا ہے یہ یہاں پر ناس پر سے لکھوں گی جیسے وہاں پر دو دفعہ میں نے لکھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد خطے رکھا آپ لوگ کو بہت اچھے سے آئے گا انشاءاللہ جو اس کے زبرزے پیش وغیرہ ہیں وہ بھی میں لکھوں گی پہلے میں اس کو کمپلیٹ کروں گی پھر اسی حساب سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں من شرل شین اور راہ کو دیکھیں آپ لوگ من شرل شین اس کے دو دندانے ہوں گے پھر یہاں سے راہ اور یہ دیکھیں اچھا سٹوڈنٹ کے بہت سے کام جو ہیں نہ راہ کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں تو آپ لوگ راہ کی تختی توڑی ایک دفعہ دیکھ لے اس کے مفردات تو آپ لوگ کے لئے آسانی ہوگے اچھا یہاں پر دو کت ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تین قطر کے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر وسواسی یہاں پر علیف لام واؤ لام واؤ شرل وسواسی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر سین سین شرل وسواسی یہاں پر واؤ اور یہاں پر واؤ آئے گا ٹھیک ہے واؤ کے بعد علیف اچھا یہاں پر ابھی سین نہیں آرہا تو اس کو میں نیچے لکھتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ نوٹ بک ہے تو نوٹ بک میں جگہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو یہاں پر میں سین لکھتی ہوں شرل وسواسی وسواس الخلاس علیف لام ٹھیک ہے تو یہ خناس آپ لوگ پس اس کو دیکھتے جائیں کہ میں مطلب اس کو لکھتی کیسے ہوں آپ جتنا مطلب میرے کلم کی موومنٹ کو دیکھو گے تو آپ لوگوں کے لئے اتنا ہی لکھنا آسان ہے میر شرل وسواس الخناس اب اس کے بعد پھر سے میں اس کا رکھو لکھتا ہوں اللذی اللذی یہاں پر آپ نے علیف بولنا نہیں ہے تین قطقہ ہے ٹھیک ہے اللذی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا دال اور زال اس کو ہم لکھیں گے تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے کی طرف اللذی یہاں پر چھوٹیا اللذی یہ دیکھیں اللذی اچھا یہ دال را اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے بہت سے سٹوڈنس کا کام بہت بیسٹ ہے لیکن بس دال اور را کی وجہ سے ان کا کام گڑھ بڑھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے تو آپ نے دال اور را پر فوکس کرنا ہے پھر واو آپ کا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کیجئے ہیں تو آپ کیجئے ہیں تو آپ کیجئے ہیں توуگی سے تو فی صدوری ٹھیک ہے یہاں پر فا اور یا یہ فا یہاں سے یا فی ٹھیک ہے فی صدوری ناس یہاں پر لکھتی ہوں میں ایہوپ کہ آپ لوگ کو صحیح سے یہ ویڈیو نظر آئے اور سمجھ بھی اچھے سے آئے کیونکہ کورس کو کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں ایک کلاس آپ سب کی ریکویسٹ پر دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی کمپوزیشن بنانی آجائے ٹھیک ہے میں جلدی جلدی کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ یہ ویڈیو ہے نا اگر فیزیکل کلاس ہوتی فیزیکل کلاس میں پھر یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آراند سے سکھا سکتے ہیں ایک ایک لفظ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ای ہوپ کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو خط ترکہ میں جو تھوڑے بہت مسئلے ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کے لئے آسان ہوں گے سدور ان ناس ٹھیک ہے سدور ان ناس ابھی ایک آیت اور رہتی ہے پھر میں آپ لوگ کو یہ بھی بٹھاؤں گی ابھی کہ زبر زیر پیش وغیرہ وہ کیسے لکھنے آپ نے سدور ان ناس ٹھیک ہے مینل جنتی بن ناس مینل میم کا جو ہے نا تختی اس کو آپ نے دیکھ لی ہے ایک دفعہ پھر جا کر ٹھیک ہے اس کو دیکھیں میم کو سیکھیں میم را میم کیونکہ بہت سارا استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھیں مینل جنتی یہ لام یہاں سے جین یہ دیکھیں کیسے لکھا ہے میں نے آپ نے بھی ایسے اسے ہی لکھنا ہے کیونکہ ویسے جین کی تختی سکھائی ہے میں نے پوری پھر بھی شاید وہ کلاس پیچھے رہ گئی پھر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو لیکن یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہے آپ اس کو اور سے دیکھیں مینل جنتی ون ناس علیف پھر سے تین کت کا ٹھیک ہے اور یہاں پر ناس یہ چار کت کا کیونکہ اس کے ساتھ نون لگ رہا ہے نا علیف کے ساتھ کوئی بھی لفظ لگے گا تو وہ چار کت کا ہو جائے گا ٹھیک ہے ننجنتی ون ناس ون ناس ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ہے ہماری سورہ کمپلیٹ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں زبر زیر پیش بغیرہ کتنے لگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے یہ میسیجز کرتے ہیں کہ مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں زبر زیر جزم وغیرہ کتنا لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو ابھی بتاؤں گی اچھا وہ میں بلیک کلر سے کر لیتی ہوں تاکہ ایزی ہو جائے ٹھیک ہے کل اب جیسے کل آپ ادھر ایک پیش لگائیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ مطلب جزم کہا ہے جیسے یہاں جیسے یہاں با کے اوپر یہاں اس کے اوپر پہلے ٹھیک ہے من شرل یہاں پر یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے اب کل آعوزو بی رب ناس مالیکن ناس ایلاہ الناس من شرل وسواسل خناس اللذی یوسویسو یہ دیکھیں آپ بس دیکھتے جائیں مطلب میں کیسے زبر زیر پیش اب جیسے خبت سلس میں آپ کو پوری کمپوزیشن بنانی ہوتی ہے زبر زیر پیش کہلے الگ تو ادھر آپ بہت کم لگائے تاکہ جو سورہ ہیں وہ سمجھ بھی آ جائے اور زیادہ اس میں استعمال بھی نہ ہو ٹھیک ہے سدورن ناس مینا جنتی ون ناس جنتی ون ناس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے پوری سورہ آپ اس کو دیکھیں خطے رکعہ میں میں نے ایک پوری سورہ لکھے دکھائی ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی بہت جو پریشانی تھی وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ اس کی پریکٹس ضرور ضرور کریں تاکہ اس کی کمپوزیشن بنانی آ جائے آپ کو جزاک اللہ